عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمت ہی جبابرت التاغین المتخاضع لکبریائی عطاة المتمردین المعترف بربوبیت ہی سائر الخلق اجمعین والسلاة والسلام والتحییت والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی فِي محکمِ کتابِهِ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَسِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا نارِ حَلِلِ ایزا رحم وَحَمَلْنَا موحیِ الْمَزْلِ وَحِيِ الْمَّذْلِ وَبَنِي آدَمْ کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے یہ اس کا دوسرہ مرحل آئی سولے بنی سائل کی اس آیت میں پروردگار عالم نے اشارت فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہم نے بنی آدم کو آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی وَحَمَلْنَاهُمْ قِلْ بَرْرِ بَلْبَحْرِ اور ہم نے انہیں خوش کی اور تری پر چلنا سکھلایا وَرَضَخْنَاهُمْ مِنَا تَيَّبَات اور ہم نے انہیں پاک و پاکی زہ رزق عطا کیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَسِيرٍ مِنْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا اور ہم نے اپنی کثیر مخلوقات پر آدم کے بیٹوں کو فضیلت اور شرافت عطا کی یعنی انسان اشرف المخلوق ہے یاکن ساری مخلوقات سے اشرف نہیں ہے کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن سے اشرف بہرحال نہیں ہے اب لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوق ہے لیکن عراق کثیرین کو میں کیا کروں کہ بیشتر مخلوقات پر فضیلت دیئے سب پر نہیں خدا معلوم کس قرے میں کائنات کے کس مقام پر کونسی ایسی مخلوق پائی جا رہی ہو جو انسان سے افتر ہو تو ہم نے انسان کو اپنی کثیر مخلوقات سے شراف اور فضیلت عطا کی اجاب ایک کیوں عطا کی اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو مندل تمہید میں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے نیجل برانہ میں ایک خدمہ ارشاد فرمایا اور اس خدمے کا فقط خلاصہ اپنے سننے والوں کے خدمت میں ارز کروں گا کہ اللہ نے تین قسم کی مخلوقات پیدا کی یہی سے پتہ تلے گا کہ انسان کو فضیلت کیسے حرچی رہے تین قسم کی مخلوقات بنائی ایک وہ مخلوق ہے جس میں فقط ہوا ہے ہوا جانتے ہو ایک تو وہ ہوا جو چلتی ہے اور آج کا تھنڈی ہو گئی ہے یہ ہوا ہے چھوٹی ہے واو یہ چھوٹی اور اس کے اوپر کھڑا آلی ہوا ہرسو ہوا بورتے ہیں ہوا کی معنی خالش ہوا کی معنی نفس اور اگر صاحبانِ عدد بیٹھے میں ہو تو انہیں یاد ہوگا نظیر کا نظیر آگ براباری کا وہ مطلعہ تک ہرسو ہوا کو چھوڑ دیا مدیس بیدیس پھرے مارا قضاق اجل کا لوپے ہیں دن رات بجا کر نقارا تم جانتے ہو میرے ذاکری کے پورے تحریم نے پورا شیر کہیں بھی نہیں ہے تمہارے ذاک کی تسکیم کے لیے یہ پورا شیر میں نے پڑھ دیا اور نہ میں آجھا پڑھا کرتا ہوں تو تک ہرسو ہوا کو چھوڑ دیا دیکھو بھئی ہرس جانتے ہو ہوا خواہش نفس یہ ہوا کا نفس ذہن کے اندر محفوظ رہے کہنے لگے کہ مخلوقات کی ایک قسم وہ ہے جس میں فقط ہوا ہے اور وہ ہے جانور خواہش ان میں درندے بھی ہیں چوپائے بھی ہیں انہیں والے پرندے بھی ہیں رنگنے والے جانور بھی ہیں ان میں فقط خواہش ہے خواہش کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے عمیر المومین فرما رہے ہیں دوسری مخلوق کہا دوسری مخلوق فقط عقل جس میں ہوا نہیں ہے خواہش نہیں ہے وہ فقط عقل یہ عمیر المومین وہ کونے کا فرشتے ہیں جن میں کوئی خواہش نہیں فقط عقل ہیں تو ایک وہ مخلوق جس میں فقط ہوا ہے عقل نہیں ہے وہ جانور اور ایک وہ مخلوق جس میں فقط عقل ہے اور ہوا کا کوئی بھی در نہیں ہے وہ فرشتہ اور تیسری مخلوق تم ہو جس میں عقل بھی ہے اور ہوا بھی جائے دو مخلوق جس میں فقط ہوا ہے عقل نہیں ہے فرشتہ جس میں فقط عقل ہے ہوا نہیں ہے تو اگر کوئی توجہ رکھنا کوئی اپنی عقل کو دبا لے اور اپنی ہوا تو عقل پہ غالب کر دے تو وہ جانور زیادہ ہے آدمی کم وہ سامنے سامنے کی بات ہے اگر کوئی اپنی عقل کو دبا دے اور اپنی ہوا کو غالب کر دے تو وہ جانور زیادہ ہے آدمی کم اور اگر کوئی اپنی عقل کو غالب کر دے اور ہوا کو دبا لے تو فرشتہ زیادہ ہے آدمی کم دیکھویں بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں اس لئے کہ بہت زیادہ ان ایام میں وقت نہیں ہوا کرتا پھر سنو اگر کوئی اپنی ہوا پر عقل کو غالب کر دے وہ فرشتہ زیادہ ہے آدمی کم اور کوئی اگر اپنی عقل پر ہوا کو غالب کرے اپنی عقل پر ہوا کو غالب کرے تو وہ جانور زیادہ ہے آدمی کم بہت توجہ رکھنا اور جہاں عقل اور ہوا متوازن ہو جائے اس کا نام ہے انسان یہ جملہ پہنچ گیا کہ اگر کوئی اپنی ہوا پر عقل کو غالب کرے تو وہ فرشتہ زیادہ ہے نہیں وہ فرشتے سے بڑا ہے اس لئے کہ دونوں میراج کی شب میں چلے ایک آدمی چلا ایک فرشتہ چلا ایک سید الانبیاء ہے میرا محمد سلام اللہ لے بھئی ایسا ہی ہے نا دونوں چلے ایک فرشتہ چلا ایک آدمی چلا بھئی ایک منزل پر فرشتہ رک گیا آدمی کی منزل آگیا ہے وہ فرشتے سے بلند ہے یا نہیں فرشتہ رکا ہوا ہے یا رسول اللہ لو دنو تو ان ملتن لا احترق تو جبیل لوگ ہیں نا کہا اقلاقا کہا تکلفا کہا کہا جبیل آؤ یہاں تک آئے ہو تو آگے چلو کہا اللہ کے رسول اگر انگلی برابر بھی آگے بھجاؤں سر اگر آگے بھجاؤں احترق تو میں جل جاؤں گا بھئی شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی ہاتھ کو پہچانے اگر ہاتھ سے بڑھے گا تو جلے لے یا نہیں اب ایک جملہ ارش کرو اور پھر میں واپا جاؤں ہوا کی طرف بھئی شرافت یہی ہے کہ اپنی ہاتھ کو پہچانو اگر ہاتھ سے بڑھے تو تو میں جل جاؤں گا رسول یہ نہیں فرماتے کہ میں ساتھ ہو جلنے سے بچ جاؤں گے ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچا ہے اگر کا جل کے ساتھ ہوا پا جاتی ہے اور انسان کی خواہش کا نام کیا ہے قرآن کی اسطلاح میں انسان کی خواہش ہوا اور اللہ کی خواہش کا نام کیا ہے قرآن کی اسطلاح میں مشیط اب ساری دنیا کا فسانے آب و گل ہوا اور مشیط پر مبنی ہے یہ دنیا پہنچا میرے پڑھے لکھے سامین تک یہ جو دنیا ہے نا یہ دنیا کا کارکھانا چل رہا ہے جھگڑے ہیں تو فسادات ہیں تو اچھا ہو رہا ہے تو برا ہو رہا ہے تو ہوا اور مشیط کے درمیان ہے یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تبھاری خواہش ہے ایک اللہ کی خواہش ہے تم چاہتے ہو کہ اللہ سے منوا لے اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے منوا لے پہ تم کہتا ہے نوکری دے دے اولاد دے دے رسک دے دے یعنی اللہ کو دکٹیٹ کر رہے ہو اپنی خواہش پر اور وہ کہتا ہے نماز کرو روزہ رکھو آج کرو وہ دکٹیٹ کر رہا ہے اپنی خواہش پر ہے تو یہی نوکری دے دے اولاد دے دے رسک دے دے مکان دے دے کار دے دے بینک بیلنس دے دے تم پہ تیٹ کر رہے اللہ کو دعا کا نام دیتے ہو اسے ٹھیک ہے نا وہ کہتا ہے نواز پڑھو روزہ رکھو حج کرو تو بھئی اب سوال یہ ہے کہ تمہاری ہوا کامیاب یا اس کی مشیط کامیاب کمال کی بات ہے کس طریقے سے اللہ نے مشیط پہ بات کی دیکھو بھئی انوان کے تغازوں کو پھورا تو ہونا ہے کس طریقے سے مشیط پہ بات کی کہنے لگا تمہارا رب جو چاہے وہ خلق کرے جو چاہے اور جسے چاہے منتخل کر رہے تمہاری شکلیں بنائیں تمہاری ماں کے پیٹوے جیسی چاہی بنا دی مشیط دیکھ رہے ہو پل اللہم مالک الملک توتر ملک منتشا وطنگر الملک منتشا وطعز ومنتشا یہ مشیط دیکھو وطلل منتشا بیادت الخیر پروزگار تو مالک الملک ہے جس کو چاہے عزت دے دے جس کو چاہے ظلیل کر دے مہین عجیب بات ہے جسے چاہے ملک دے دے جسے چاہے ملک کو چھیل دے تو چاہ اللہ کی سپریم کیا ہے تمہاری دعا اور کیا ہے تمہاری چاہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے جیسی شکلیں چاہی بنا دی جیسے پہاڑ چاہے بنا دی جیسے آسمان چاہے بنا دی اب تم کہتے بھی لو کہ ایک مونچہ اور ایک نیچہ یہ کیسا پہاڑ بنایا تم نے کبھی پہاڑوں میں کوئی ترتیب دیکھی کوئی تنظیم دیکھی ایک سائز کے ہوں ایک شکل کے ہوں ایک رنگ روپ کے ہوں ایسا تو نہیں ہے نا اونچہ ہے نیچہ ہے کوئی تیر آئے کوئی نیر آئے کوئی کالا پہاڑے بھئی نہ پہاڑوں کے رنگ مہین ہے نہ ان کا سائز مہین ہے نہ ان کا قد دقامت مہین ہے تو اب میں نے کہا بھئی یہ تمہارا اللہ کیسا ہے اب میں ملہ سے بات کر رہا اور تم سے بات نہیں کر رہا ہوں بھئی سنو بھئی سنو نہیں میں کیا کروں ملہی تو تمہاری ملت اسلامیہ کا ہیرو بنا ہوا ہے تو میں اس سے بات نہ کروں کس سے بات کروں من کا بھئی یہ تمہارا اللہ یک لوگو مائش ہو بھئی اختار جیسا چاہے بنا دے کیا بنایا یہ پہاڑ چوکور اونچے نیچے چھوٹے بڑے اچھا بھی یہ گول چاند بھئی چوکور بنا دیتا اچھا بھئی گول سورج پنشاکہ بنا دیتا بھئی چاکور چوکور بنا دیتا پنشاکہ بنا دیتا دونوں گول چاند بھی گول سورج بھی گول اونچے نیچے پا کہنے لگا ملہ کہ تمہیں اللہ کے کام میں داخل کیا ہے جیسا چاہے بنا دے بھئی توجہات مدل رہے میں ملہ سے خوش ہو گیا تو اس نے مان دیا میں بھی تو یہی کہلوانا چاہ رہا تھا کہ جیسا چاہے بنا دے جیسے چاہے بنا دے تم کون ہو ملہ سے خوش ہو گیا ملہ سے خوش ہو گیا چاہے بنا دے دارے حالی حالی ملہ سے خوش ہو گیا ملہ سے خوش ہو گیا آسانی سے سر ہو رہا ہے نو اچھا بھئی تو یہ ہے اس کی مشیت اور اس کے مقابلے پر ہے ہوا انسان کی خواہش کہنے لگا سورہ جاسیہ میں پیتالیس سورہ قرآن و جید کا اٹھا رہی آیت ہے سمہ دیکھو ہوا خواہش اہوا خواہش جمعہ ہوا باہر اہوا جمعہ خواہش ہوا خواہش اہوا سمہ ہم نے تمہیں اپنے عمر کی شریعت پر قائم کیا ہے بھئی اللہ بول رہا ہے ترجمہ سننا وحی الہی اور بنی آدم تو اب وحی الہی تو سنتے جاؤ سمہ جا اللہ کا اپنے عمر کی شریعت پر قائم کیا ہے ہم نے تمہیں اپنے عمر کی شریعت پر قائم کیا ہے پیروی کرو ہماری شریعت کی کس کی پیروی کرو ہماری شریعت کی وَلَا تَطَّبِ اَحْوَاءَ النَّذِينَ اللَّهْ يَعْلَمُونَ اور خبردار جاہلوں کی پیروی نہ کرنا بس دو برابر کے جملے شریعت کی پیروی کرو جاہل کی پیروی نہ کرو برابر کے جملے ہیں نا تو اب اس سے زیادہ بادے کیا ہوں گا کہ جیدہ شریعت ہوگی اُدھا جاہل نہیں ہوگا جیدہ جاہل ہوگا اُدھا شریعت نہیں ہوگی سامنے کی بات ہے نا اچھا بھئی خبردار جو جائن ہیں ان کی پیر بھی نہ کرنا شریعت کی پیر بھی کرنا اہوہ انسانوں کی اہوہ کی پیر بھی نہ کرنا انسان کی ہوا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پیر بھی کی جائے اور اب پھر آگے بن کے قرآن لے گا وہی اے الہی بولی لاؤ میں کیا کمال کی آیت ہے پوری آیت نہیں پہنگا بہت طویل ہے لاؤ اتبع الحق اہواہم لفسدت سماوات بالعرض اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی پیر بھی کرنے لگے تو آسمان و زمین میں فساد پیدا ہو جائے میں پہنچی یہ آیت پوری آیت میں نہیں پڑھی نا میں نے میں نے تو چھوڑا ٹکڑا پڑا تاکہ یہ ٹکڑا اگر ذہن نشین ہو جائے تو میری مہنے سوارت ہے لاؤ اتبع الحق کو اہواہم اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی اہواہ کی ہواہ کی پیر بھی کرنے لگے تو لفسدت سماوات بالعرض آسمان و زمین خراب ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے کیوں کہ حق نے ہواہ کی پیر بھی کی حق ہواہ کی پیر بھی نہیں کر سکتا رسی بان سکتے ہو بھائیہ جو نہیں لے سکتے نارے ہنری تو اب ہواہ سمجھ میں آگئی ہواہ سمجھ میں آگئی اچھا پہ جب ہواہ سمجھ میں آگئی تو کون سا ایسا انسان ہے جس میں ہوا نہ ہو تو کھر سو ہواہ کو چھوڑنیا ہر ایک میں ہوا ہے نا اور اس ہواہ کو اگر کنٹرول نہ کیا تو پھر وحی الہی خوش نہیں ہوگی تم سے تم بنی آدم میں نہیں ہو اس جملے کو واضح کروں گا بعد میں کہ یہ کیسے میں نے کہہ دیا کہ تم بنی آدم میں نہیں ہو اس لئے کہ قرآن نے جہاں انسان کہا یا ایوہ الانسان میرا جملہ نوٹ کرو قرآن نے جہاں یا ایوہ الانسان کہا ہے وہاں انسان کا تذکرہ کبھی اچھے معنوں میں کیا ہے کبھی بورے معنوں میں کیا ہے لیکن جب کہا یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو تو ہمیشہ یا نصیت کی یا تاریف کی آدم کے بیٹے ہو قابل تاریف ہو سمجھ رہے ہو نا اچھا بھئی تو اب سارا سارا جگہ مشیعت اور ہوا کا ہے بھئی یہی لانا تھا اور اگر میرے ساتھ یہاں تک آگئے ہو تو اب جملہ سنتے چلو بھئی عجیب مرحلے فکر ہے اب جانتے ہو مجھے کیا confusion ہے اس وقت کہ کیا بیان کروں کیا چھوڑ دوں اللہ اللہ یہ بھی یہ بھی ایک confusion ہوتا ہے انسان کو ٹھیک ہے نا تو ہوا سے بچنا اور ہوا سے بچنے کے لیے تسکیہ نفس ضروری ہے اور تسکیہ نفس کے لیے محمد کی دوری پیانا ضروری ہے تو اب ہوا سے وہ بچا ہے توجہ رہے ہوا سے وہ بچا ہے جس میں ہوا نہ ہو بھئی تو بچائے گا ہوا سے انسان کا تسکیہ نفس وہی کرے گا جس میں خود ہوا نہ ہو تو کیا آیا کہ بھول گے بھئی جملہ سننا پھر آیا سننا اب ہوا سے بچانا ہے انسانوں کو ہوا سے وہ بچا ہے جس میں ہوا نہ ہو میرے اللہ نے صاحبہ نے فہم کے لئے میں نے یہ جملہ اس کر دیا یہ تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے یہ تو اپنی ہوا سے نہیں بولتا یہ جو بولے جو بولے وہ وہی الہی ہے بھائی توجہات مجھول ہے جو بولے وہ وہی الہی ہے اچھا بھائی تو اب مبالغہ بولے گا جھوٹ تو ممکن ہی نہیں ہے تنز کرے گا تشریح کرے گا کچھ نہیں کرے گا اس لئے کہ بولتا ہی وہی الہی سے اس کی زبان انگیج ہے وہی الہی کے لئے نہ مانو میری قرآن کی تو مانو گے نا وہ جو بولتا ہے وہ وہی الہی ہے اور کہنے لگا سورہ یونس میں یہ سورہ نجم کی آیت تھی پھر بنوہ سورہ قرآن کا اور اب سورہ یونس دسوہ سورہ میں سنو جا دیکھنا ترجمہ آیت کا لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایتے بے قرآنن غیر حاضر بہت توجہ سے اس آیت کا ترجمہ سننا اپنی طرف سے کوئی کمنٹ نہیں کر ہوا یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایتے بے قرآنن غیر حاضر ہمیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن دے دیجئے یعنی قرآن کے منقر نہیں ہے لیکن یہ والا نہیں چاہیئے وہ والا کوئی اور مسلمانی ہوئے نا بہت مطالبہ مشرق تو نہیں کر رہا ہے نہ قرآن کو مانے نہ رسول کو مانے نہ خدا کو مانے مشرق تو اب یہ مطالبہ تو مسلمان ہی کرے گا نا توجہ رہے توجہ رہے کہ یا رسول اللہ یہ والا قرآن تو نہیں چاہیئے ہمیں کوئی اور قرآن دے دیں اچھا اگر کوئی اور قرآن نہیں لے سکتے او بددل ہو یا اسی میں تھوڑی سی تبدیلی ہماری ہوا کے مطابق کرنے آیت پہنچ گئی اسی میں تھوڑی سی تبدیلی ہماری خواہش کے مطابق کر دیں یا دوسرا قرآن دے دیں یا ہماری خواہش کے مطابق اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں تو ان کلمہ گوئیوں میں تحریف کا مزاج تھا نا ان کلمہ پڑھنے والوں میں تحریف کا مزاج تھا خطرہ تھا کہ اگر انہیں دے گئے تھوڑی سی تبدیلی تو کریں لیں گے کہا جب تک دنیا سے نہیں جاؤں گا اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک قرآن کے ساتھ محابت نہ چھوڑوں قرآن اللہ کا محابت میری اطرح ہے بنا ہے بناوے کرنے کے اعلی محمد باوازِ بَنِ سَلَمَان باوازِ بَنِ سَلَمَان باوازِ بَنِ سَلَمَان لیکن بھائی یہ ہیڈ رائنز ہیں اور ممکنین کے اگلی تقریروں میں یہ واضح ہوں یہ حدیث کا ایک تکڑا تھا جسے میں ترجمے کی صورت میں تمہیں اس خدمتیں پیش کر کے آگے بڑھ گیا اچھا بھائی سن لیا تمہیں یا رسول اللہ کوئی دوسرا قرآن دے دیجئے قرآن تو مانیں گے آپ کا کلمہ پڑھا ہے آپ کے اللہ کو مانیں گے قرآن تو لیں گے اگل کوئی دوسرا قرآن دے دیجئے اوبدلو یا تھوڑی سیسی میں تبدیلی کر دے دسوہ سورہ ہے لیمہداری سے کہنا ہوں جا کے دیکھ لینا اب ہی اٹھا کے دیکھ لو اب جواب سنو قول قول حبیب کہہ دے ما یکون لی ان اوبدلہو من تلقائ نفسی کیا مجال ہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی حق بھی بدل دوں میری کیا مجال خدا کیا سن دیکھنا کیا کمال کیا آئے تھے میری کیا مجال کہ میں کوئی تبدیلی اپنی مرضی سے کر دوں ان اتبو اللہ ما یوہا الہیہ میں تو وہی کرتا ہوں جو وہی الہی ہوتی ہے سن لیا تم نے جو کرے وہ وہی الہی جو کہے وہ وہی الہی کیا امپورٹنٹ ہے رسول کا کرنا اور کیا اہم ہے رسول کا کہنا بھے کچھ سمجھ میں آئی بات نہیں بھئی سنو سنو اور یہ بات یاد رکھنا اب جو میں کہنے جا رہا ہوں دیکھو بھئی موسیٰ اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام 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 علی کل کی تقریف تو ذہنوں میں ہوگی نا اللہ کا چہرات ہوئے وہ یوسف نہیں ہے اچھا بھئی تو کسی نبی کے لیے نہیں ملا توجہ رکھنا کسی نبی کے لیے مجھے ان تینوں کتابوں میں چاروں کتابوں شمار کرو توریت انجیل زبور اور چوتھی کتاب بتاؤں جسے میں مان لیتا ہوں میں بڑا لیورر آدمی ہوں وید چونکہ پڑوسی ملک کی ایک بڑی اکثریت وید پر ایمان رکھتی ہے اس لئے میں نے اس کا بھی نام لے لیا قرآن نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا وید کا لیکن بہرحال اس میں بھی توحید تو ہے مشرکوں کے ہاتھوں میں توحید کی ایک کتاب تو ہے اگر کسی نے اگر کسی نے یاد دلا دیا دو تین دن کے بعد تو میں یہ بتاؤں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہندو لیٹیسر میں حقائق نہیں ہیں حقائق ہیں اور ہم ان پر گفتگو بھی کریں گے اچھا بھئی تو ان کتابوں میں یہ نہیں ملا کسی نبی کے لیے ٹھیک قرآن میں میں نے دیکھا موسیٰ کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں نو کے کان میرے کان نہیں ملا اچھا بھئی تو کل ایک نبی ملا جس کے دو عزب بدن اللہ نے اپنے کہے دو عزب بدن کہنے لگا محمد کے زبان میری زبان محمد کے ہاتھ میرے ہاتھ بھئی مجھے معاف کرتے ہیں نا ہر نبی کی زبان سے اللہ بولتا ہے ہر نبی کے ہاتھ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں کسی کے لیے اللہ نے نہیں کہا پورے قرآن کو اور دینی آثار کو دیکھ ڈالو فقط نبی کے لیے کہا اس کی زبان میری زبان وہ جو بولے وہ بھئی لائی ہے اور ان ات سبے ہو اللہ ما یوائلہی ہے جو کرے وہ بھئی لائی ہے اس کا ہاتھ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اس کی زبان اللہ کی زبان تو مالک ان دونوں چیزوں سے ایسا کون سا اہم کام لینا تھا کہ کہتا ہے اس کا ہاتھ میرا ہاتھ اس کی زبان میری زبان تو یہ راز کھلا غدیر خون کے میدان میں جب ہاتھ سے اٹھایا اور زبان سے کہا من کن تو مولا ہو ناری حدیر ناری حدیر ناری حدیر ناری حدیر تے چوہی آئی چوہی آخری موسیقا لہی پی Ты پیau ے کی تبا موسیقی موسیقی یہ مراحل فکر ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں یہ مسائل سبت ہو جائیں اچھا بھئی وہ اپنی خواہش سے بولتا نہیں اپنی ہوا سے نہیں بولتا وہ آیا ہے تمہاری ہوا کو فیک کرنے کے لئے اب میں کیسے اس محمد کا تذکرہ کروں اور کیا تعریف کروں بھئی ان جائلوں کے معاشرے میں کہنے لگا اسلام آلے آج سے سوت خاروں سے کہا آج سے سوت کا کاروار حرام کیا طاقت ہے اس شخص کی کیا ان لازم نبی ہے سوت خاروں سے کہا سوت حرام شراب پینے والوں سے کہا آج شراب حرام جوہ کھیلے والوں سے کہا آج جوہ حرام کسی نے مل کے نہ کہا کہ محمد آج ہمیں روک رہے ہو کل تمہارے باپ دادا یہی کیا کرتے تھے تو اتنا تائے ہو گیا کہ جیسا محمد ویسے اس کے باپ دادا ہرلی آلے آ Bell Rede جنب لکز چڑکا لو ہرلی آلے بہے ہرلی آ رام سے آ رام سے سنتے چلو اب ہرلے آدم habían câڑ کو اگری نہیں ہے آدمی تمہارا تو اب ایک جمعہ سنتے جاؤ اور پھر میں زرہ سا اور آگے لے جاؤں گا تو دیکھ رہے ہو پورا معاشرہ بدل دیا اور بڑے بڑے آن پہ مر جانے والے آراب سامنے کھڑے ہوئے تھے کوئی تو کہتا کہ تم ہمیں شراب سے روک لے ہو تمہارے باب داتا شراب بیتے تھے نو دو بللہ کوئی کہتا کہ تم ہمیں ڈاکے سے منا کر لے ہو تمہارے باب داتا ڈاکہ مارا کرتے تھے تو جیسا محمد کوئی نہ بولا بڑے زمان آور تھے آراب لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی کچھ کہہ سکتا تو جیسے محمد ویسے ان کے باب دادا اور اب کہنے لگے محمد رضول اللہ کہ یا علی یہ سورہ برات لے جاؤ سامنو ہجنی کا واقعہ ہے علی سورہ برات لے جاؤ اور اعلان کر لو کہ آج سے کعبے کے قریب بھدری پودے لائے رہا آج سے شراب نہیں پھی جائے گی آج سے سیٹیاں نہیں بجائے جائے گی آج سے کوئی برہنہ تباپ نہیں کرے گا آج سے کوئی لائم و لائم کعبے کے گرد نہیں ہوگا بھر توجہات مقدور رہے وہی زباہ آور عرب آگے بڑھ کے کہتے ہیں علی سے کہ علی آج ہمیں منع کر لے ہو سیٹی بجانے سے کل تک تمہارے باپ دادا یہی کرتے تھے تو جیسا علی بیسے اس کے باپ دادا سیٹی بڑھ کے کہتے ہیں علی بیسے اس کے باپ دادا سیٹی بڑھ کے کہتے ہیں علی بیسے اس کے باپ دادا اب جب صاحبانے فائم ہو نا تو آپ جملہ سنو نہ علی میں ہوا نہ علی کے رسول میں ہوا ہوا تو نہیں ہے جو کیفیت وہاں وہ کیفیت علی کے اندر تو جو ہی تو چیزیں ہیں بندوں میں ہوا خالق میں مشیط ٹکڑاؤ تو یہی ہے تو اب جہاں ہوا نہیں ہوگی وہاں مشیط ہی ہوگی پڑھے لکھوں تک یہ مسئل پہنچ گیا بھئی جہاں ہوا نہیں ہوگی وہاں مشیط ہوگی بھئی اسی لئے قرآن وحی الہی نے آواز دی وَمَا تَشَاؤُنَا اِلَّا اَيَّشَا اللَّهِ تم لوگ وحی کرتے ہو جو اللہ چاہتا ہے اب کچھ لوگ ہیں جو ظرفِ مشیطِ الہی ہیں وحی کرتے ہو آرام سے سننا بہت آرام سے اس لئے کہ اب دو آیتیں تمہیں حدیہ کروں گا بلکہ تین آیتیں اور پھر گفتبو تمام ہو جائے گی وَمَا تَشَاؤُنَا سُورَهِ حَلَطَانَا دیکھ لینا اِلَّا اَيَّشَا اللَّهِ تم وحی کرتے ہو جو اللہ کی مشیط ہے سنوی جاتا تم نے مشیط کے مطابق کام کرتے ہیں تو پوری امت سے تو خطاب ہو نہیں سکتا یہ لیکن امت میں تو ہزاروں ہیں جو مشیط کے خلاف کام کر رہے ہیں تو کچھ ہے نا پہ کہاں ڈھونے کہاں ڈھونے تو چلو آپ قرآن مجید میں اگر آیت کو آیت سے ملا لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا اب جو آپ بات کو میں قرآن کے دائرے میں رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ وحی الہی جی صفائی ہو جائے سورہ انبیاء اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ اُولَائِكَ عَنْهَا مُبَعْدُونَ اکیسنا سورہ قرآن کا اس کا ایک پیر رہا ہے آپ چھوٹا سا اِنَّ الَّذِينَ بہت آرام سے اتمنان سے سن لو سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ اُولَائِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ قیامت کے دن وہ لوگ جو ماضی میں بڑی نیکیاں کر چکے قیامت کے دن ہم جہنم سے بہت دور رکھیں گے سن لیا روزِ محشر ہم نیکیاں کرنے والوں کو جہنم سے بہت دور رکھیں گے کیا ابھی ڈی کوڈ نہیں ہوئی جائے بھئی یہ کون ہے جو محشر قدی جہنم سے دور رکھے جائیں گے بھئی یہ وہی تو ہیں جو دنیا میں رجز سے دور رکھے گئے اِنَّ اللَّذِينَ بھئی دیکھنا فضالِ آلِ محمد کی یہ آیتِ ازازی توجہ سے سن لینا اِنَّ اللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ اُولَائِكَ اَنْهَا مُبْعَدُونَ وہ جو ماضی قدیب ماضی میں بڑی نیکیاں کر چکے عزل سے بڑی نیکیاں کر چکے ہم ہاشر کے دن روزِ محشر اَنْهَا مُبْعَدُونَ انہیں جہنم سے بہت دور لکھیں گے کتنا دور لَا يَسْمَعُونَ حَسِسَهَا یہ جہنم سے اتنی دور ہوں گے کہ جہنم کے شور کی آواز بھی ان کے کانوں تک نہیں آئے گی وَلَّا يَحْزُلُهُمُ الْفَضَعُ الْأَكْبَرَ اور انہیں میشت کا میشر کا ہنگامہ پریشان نہیں کرے گا بھئی جو ساخیے کوثر ہو اور شافع محشر ہو اسے محشر کا ہنگامہ کیا پریشان کرے گا لَا يَحْزُلُهُمُ الْفَضَعُ الْأَكْبَرَ انہیں محشر کا ہنگامہ پریشان نہیں کرے گا وَهُمْ اب آئیت پولیسی میکن جملہ آ رہا ہے وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنْفُسَهُمْ خَالِدُونَ اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب آنے والے وہ پرانے نیکی کرنے والے یہ جب آئیں گے تو جو وہ کہیں گے وہ میں کروں گا بھئی اب کچھ سمجھ میں آیا جو وہ کہیں گے وہ میں کروں گا یہ صاحبان یہ صاحبانِ ذرفِ مشیط ہیں آئے آلِ محمد دنیا میں جو میں نے چاہا وہ تم نے کیا اب آخرت میں جو تم چاہوگے وہ میں کروں گا بلائے خوشنودي آلِ محمد باوازِ بلسلوان اللہ hear اللہ hear اللہ�무�pta اللہ kurz brush آیت آیت یاد رکھو گے کہ لا يسمعون حسیسہ ولا يحضنهم الفضل اکبر وهم فی مشتحت انفظهم خالدون اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب جو آخرت میں یہ کہیں گے وہ میں کروں گا سن لیا تم نے اب اس کے آگے کی آیت سنو اور یہی پہ بات کو روکوں گا تتلقاہم الملائکتوں فرشتے ان کے سامنے جھکے آداب کریں گے ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے اے آل محمد یہ یوم تمہارا یوم ہے وہی کوئی سمجھ میں آیا کیا کہا پروردگاز میں بہت توجہ رہے تتلقاہم الملائکتوں حازہ یوم اکم النزی کنتم تو آدون فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور ملاقات کرنے کے بعد کہیں گے کہ اے آل محمد یہ یوم یوم کے معنی دن یہ یوم تمہارا یوم ہے تو قیامت کیا ہے کوئی تو بولے یوم آل محمد قیامت یوم آل محمد اپنے قول سے پھرنا نہیں اس لئے کہ میں نے آئے سترجمہ کیا حازہ یوم کو مہا آل محمد یہ قیامت تمہارا دن ہے تو قیامت ہے یوم آل محمد اچھا بھئی یہ بچہ بٹھا ہوا ہے میں نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے ٹھیک اچھا پھر میں نے کہا یہ جناب کا بیٹا ہے تو آپ کا بیٹا اور جناب کا بیٹا آرام سے سننا کا بیٹا مجھترک ہے آپ اور جناب ند بدل گئے ہیں تو کیا آپ کوئی اور ہے جناب کوئی اور ہے جو آپ ہے وہی جناب ہے پھر سمجھ میں آگئی بات سمجھانے کے لئے یہ مثال ضروری تھی یہ آپ کا بیٹا ہے یہ جناب کا بیٹا ہے ٹھیک ہے تو آپ اور جناب ایک ہی ہو گئے بہت توجہ رکھنا بہت توجہ رکھنا یعنی کا بیٹا مشترک ہے اور آپ اور جناب الگ الگ لفظ ہے لیکن مانی ایک ہے اچھا بھئی تو حاضر یون کو قیامت ہے یون آل محمد اب میں پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک مالک یون الدین آج سمجھ میں آیا کہ آل محمد ہی دین ہے اور دین ہی آل محمد ہے مالک، آدم اللہ رب العالمین ٹھیک ہے مالک معاود اللہ رب العالمین سلام اللہ م judging یہ میرا استدلال یاد رکھو گے نوجوان دوستوں سے پوچھ رہا ہوں بزرگ میرے مقاتب نہیں ہیں استدلال یاد رکھو گے کہ دین ہی آلِ محمد ہے اور آلِ محمد ہی دین ہے استدلال یاد رکھو گے تو اب شعراء کرام اور بازوک افراد کے لیے ایک جمعہ اور آگے بڑھا دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے پھر میں فکر کے سلسلے کو ذرا سا اور آگے لے جانا چاہ رہا ہوں کچھ تھوڑا سا چاہ رہا ہوں تو دین آلِ محمد ہے اور آلِ محمد دین ہے خواجِ عجمے اس بات کو بہت پہلے سمجھ گئے تھے دین سوسین دین ہے دین ہے تقریب ہوا اور مشیط پر اپنے اختتانی مرحلوں میں داخل ہو گئی تو اب جو ظرفِ مشیطِ الٰہی ہوں ان کے پاس کیا علمِ الٰہی کی کوئی کمی ہوگی اب میں کیا عرض کروں اور اگر یہ سمجھا تھا کہ ہلکی بھلکی بات تو بھر یہی بات کو میں مکمل کروں یہ ظرفِ مشیطِ الٰہی ہے اللہ کی چاہ کب برطن یہ لوگ ہیں اللہ کی چاہ جمع ہوتی ہے تو ان کے اندر اب میں کیا کروں ازبغ راوی ہے کہ علی نے یہ خدمات جس کا خلاصہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں نیجر بلاغہ میں موجود ہے علی کے بہت سے خدماتیں سیکھ رہے ہوں جو نیجر بلاغہ میں نہیں ہیں اور وہ کمپائل کر دیئے گئے وہ عربی زبان میں موجود ہیں دس جلدیں تو میرے پاس موجود ہیں اب کتنا بولے ہوں گے علی کوئی سمجھ میں آیا تو اب وہ جو نیجر بلاغہ پائی جاتی ہے اس میں ہے کہنے کہ پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو ازبغ کہتے ہیں کہ کہنے دواد کہنے لگے میں آسمان کے راستوں کو بتلاوں گا کوئی پوچھتا تو کیا چیلنج ہے کیا چیلنج ہے تیر باتیں کہیں میں آسمان کے راستوں کو بتلاوں گا پوچھو مجھ سے میں مستقبل کے سارے فتنے بتلاوں گا پوچھو مجھ سے بھئی سننا سننا علی کے دو چیلنج دیکھ لیا ہے تم نے آسمان کے راستوں کو بتلاوں گا آسمان کے راستے غائب ہیں لوگ کہتے ہیں بھئی ہم کیا سمجھیں گے ٹھیک ہے نا مستقبل میں آنے والی چیزیں بتلاوں گا مستقبل بھی غیب تو لوگ تصدیق نہیں کر سکتے تھے کہنے لگے اب سنو دو چیلنج تو یہ ہیں اور اب تیسرا چیلنج یہ ہے کہ میں بتلاوں گا کہ آج کون سا قافلہ کس مقام پر ہے کہاں تے چلا ہے کہاں جائے گا کتنے دن میں جائے گا اس میں مرد کتنے ہیں اس میں عورتیں کتنی ہیں یہ سب بتلاوں گا پوچھو تو پوچھو تو کیا بتلاوں گا اب دیکھو بھئی یہ میں غیب کی بات ہو رہی ہے آسمان کے راستے غیب ہیں مستقبل پورا کا پورا غیب ہے اب غیب کی باتوں میں قافلے بیچ میں آگئے کہ کون سا قافلہ کہاں سے چلا کہاں جائے گا کتنے دن میں جائے گا کہاں کہاں رکتا رہا سب بتلاوں گا اس میں ان قافلوں میں مرد کتنے ہیں عورتیں کتنی ہیں بچے کتنے ہیں سب بتلاوں گا پوچھو تو بھئی یہ قافلہ بیچ میں کہاں تے آگیا تو اب اگر سمجھ سکو تو سمجھو جب رسول میراج سے واپس آئے اور دعویٰ کیا کہ میں میراج میں گیا تھا تو مشیقوں نے انکار کر دیا کہا سنو میں جب گجرا ہوں تو میں نے قافلے دیکھے اور فلا قافلہ فلا جگہ تھا فلا قافلہ فلا جگہ تھا فلا قافلہ فلا جگہ تھا اتنے دن میں آئے گا جب وہ آ جائے تو میرے میرے قول کی تحضیق کر لینا تو عالی قافلوں کا تذکرہ کر کے بتلانا چاہ رہے تھے کہ جو دلیل میرے نبی کی نبوت تھی وہی دلیل میری امامت کی ہے ڈاللی دلیلی ڈاللی بس میرے عزیزو میرے دوستو گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو گئی تو یاد رکھو گے نہ ہوا کو اور مشیعت کو کل مجلس پڑھوں گا یہ جملہ آپ کو پسند آیا دیکھ اب پناہ مجمع کہہ رہا ہے انشاءاللہ بھئی میری کیا مجال کے میں پڑھوں گا اگر ابھی میمبر پہ اللہ قبضے روح کرنے تو میری مجالیں گے میں روح سکتا ہوں انشاءاللہ کل میں پڑھوں گا یہ ہے انشاءاللہ کی حیثیت ٹھیک ہے نا کل انشاءاللہ میں مجلس پڑھوں گا اور انشاءاللہ یہ پورا سرسرہ پڑھوں گا انشاءاللہ بھئی یہی تو وہ بات تھی جو پروردگار نے رسول سے کہی وہی مشیعت انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا مشیعت کا کنٹرول دیکھا میں سمجھ رہے ہو نا مشیعت کا کنٹرول اگر اللہ نے چاہا اللہ کی مشیعت اور اللہ کی چابیش میں آگئی کہنے لگا سورہ کیف اٹھاروہ سورہ قرآن کا جو دیکھنا دیکھو میرے حبیب خبردار یہ مت کہنا لا تقولنہ نون کے اوپر تشدید ہے خبردار ہرگز ہرگز یہ نون کا ترجمہ میں نے کیا خبردار ہرگز ہرگز مت کہنا انی فائلن ذالک غدن کہ میں کل فنا کام کروں گا مت کہنا اللہ انشاءاللہ جب کہنا کہ کل کام کروں گا کہو انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا اس سے پردار کہہ رہا ہے کہ خبردار یہ مت کہو کہ کل میں فنا کام کروں گا یہ کہو کہ انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ کی امپورٹنس سمجھ میں آ دیں انشاءاللہ نبی پر واجب ہے خدا کی قسم میرے جملے کی تھا کو محسوس کرنا نبی پر واجب ہے کہ اس نئی کا احسرام کریں اللہ کے نبی ہیں وہ تو مرضی سے بولتے بھی نہیں اور وہ یہ الہی کے بغیر کام بھی نہیں کرتے تو اب رسول کو جب کوئی بات کہنی ہوگی تو انشاءاللہ کہیں گے نا غدن کل کی بات میں پھر ایک بتا سننا لا تقولنہ لشئین انی فائلن ذالک غدن غدن کے معنی آنے والا کل جب آنے والے کل کی بات کرو تو کہنا انشاءاللہ میں کروں گا اور اب میرے نبی کا قول تمہارے سامنے موجود ہے لَأُوْتِيَنَّ الرَّعَيَةَ غَدَان کل میں علم دوں گا انشاءاللہ نہیں ہے لَأَوْتِيَنَّ الرَّعَيَةَ غَدَان اچھا وہاں کیا تھا لا تقولنہ نون پر تجدید تھی یہاں کیا ہے لَأُوْتِيَنَّ الرَّعَيَةَ اور نون کے معنی میں بتا چکا ضرور بھی ضرور وہاں جب نفی کے ساتھ ہو تو ہرگز ہرگز اور یہاں جب اس بات کے ساتھ ہو تو ضرور بھی ضرور تو وہاں کہتا ہے خبردار ہرگز ہرگز انشاءاللہ کے بغیر بات نہ کہنا یہی تو کہا اور یہاں رسول کیا کہتے ہیں انشاءاللہ کے بغیر میں ضرور ضرور کل علم دوں گا ایک مرد کو یہ ہوا کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو وحی الہی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے یہ کیس کتنا عجیب ہو گیا ایک طرف آیا تھا ایک طرف بخاری ہے اچھا بخاری کیا تمام حدیث کی کتابوں میں یہ ہے تمام حدیث کتابوں میں لاؤتی انر رایتا تو بس اب جواب سنو میں خستگی محسوس کر رہا ہوں اور اب دامن وقت میں بلکل گنجائش نہیں ہے جواب سنو اور مجھے اجازت دے دو تو اعتراض تو سمجھ میں آگیا اللہ نے کہا تھا انشاءاللہ کے بغیر بات نہ کرنا کل کی رسول کہتے ہیں کل میں اعلن دوں گا انشاءاللہ نہیں کہتے تو اگر بھئی سننا ایک ہے وحی الہی وحی الہی کی دو قسمیں ایک ہے قرآن اس کا مفہوم بھی اللہ کا لذب بھی اللہ کے اور ایک ہے حدیث قدسی مفہوم اللہ کا لذب محمد صل اللہ کے سائے بار زوق تشریف فرما ہے بچ سمجھیں بات بات رہ ہو گئی قرآن میں اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے حدیث رسول کا کلام حدیث قدسی اللہ کا کلام قرآن اللہ کا کلام اب حدیث قدسی اور قرآن میں فرق کیا ہے قرآن کا لذب بھی اللہ کا معنی بھی اللہ کے اور حدیث قدسی معنی اللہ کے لذب محمد کے اب سمجھ میں آیا ہے حدیث قدسی اور قرآن کا فرق تو اب میں صاحبان زوق کو ایک جنگرہ حدیہ کر دوں قرآن میں اور حدیث قدسی میں وہی فرق ہے جو حسین میں اور عباس میں ہے اب اس سے بہتر تشبیح تو میں نے پاس نہیں تھی ٹھیک ہے نا اچھا بھئی تو حدیث قدسی توجہ رہے حدیث قدسی بات اللہ کی لذب محمد کے توجہ رکھنا میں ابھی مسائب تک تو گیا ہی نہیں میں تو یہ مرحلہ آسانی سے سر کروانا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو حدیث قدسی بات اللہ کی لذب محمد کے قرآن لذب محمد اللہ کے بات بھی اللہ کی ٹھیک یہاں تک آگئے تھا اچھا بھئی تو کہا تک خبردار انشاءاللہ کے بغیر نہ کہنا اور رسول کہنا ہے انشاءاللہ کے بغیر تو اگر یہ جملہ اگر یہ جملہ رسول کا ہوتا تو اس میں یقیناً انشاءاللہ ہوتا اگر یہ جملہ رسول کا ہوتا تو یقیناً انشاءاللہ ہوتا انشاءاللہ کرنا ہونا بتلاتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے اللہ بولا ہے کہ حبیب تُو نے عرم دے کے دیکھ لیا نا اب تُو ہٹ جا کل میں عرم دوں گا بس میرے عزیزوں میرے دوستوں گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہوئی بھئی عالم کا تذکرہ آئے اور عالمدار کا تذکرہ ذہن میں نہ آئے یہ ممکن نہیں ہے میں عالم سے عباس تک گیا ابھی رزیہ سوسائٹی کی امام بھارگاہ میں یعظ کر کے آیا ہوں کہ جب پورا قافلہ سوار ہو گیا حسین ابن علی پشت زلجناہ پر تشریف فرما ہوئے پورا قافلہ مکمل انتظام تو عباس کے ہاتھ میں تھا پورا قافلہ مکمل ہو گیا اب بات بھی بیٹھنے ہیں ابھی گھوڑے کو ایڑ نہیں لگی تھی خافلہ رکا ہوا تھا ایک کنیز دوستی ہوئی آئی اور کہا عباس تو میں تمہاری ماں اممون بنین بنا رہی ہیں عباس پریشان ہو گئے عباس اپنی آری پریشان ہو گئے کہ ابھی تو اپنی آممہ سے مل کے آیا ہوں کہ بارال بنا رہی ہیں عباس گھوڑے سے اترے گھر کا دروازہ کھولا اندر داخل ہوئے دیکھا کہ دوڑی ماں کھڑی ہوئی ہے عباس کو اس نے سر سے پاؤں تک دیکھا مانے اور کہا عباس بارال بنا رہی ہے حسین فاطمہ زہرہ کی جان ہے فاطمہ میری شہزادی ہے میں فاطمہ کی قدیز ہوں اگر حسین پہ کوئی وقت آدھا ہے تو اپنی جان کو ان کی جان پہ نزہر کر دینا عباس عباس نے اتاق کا قول دیا باہر نکلے باہر نکلے پھر سوار ہوئے ابھی قافلہ چلا نہیں تھا دو جملے سن لو میں ذرا سے گریے کو بھی کافی سمجھتا ہوں گریہ ہو گیا تمہاری صدایں بلند ہو گئی آوازیں بلند ہو رہی ہیں بھئی یہی تو ہمارے گھونے کے دن ہیں نا جملے سن لو قافلہ ابھی چلا نہیں تھا اتنے نے بنی حاشن کے گھروں کے دروازے کھولے اور بے شمار عورتیں بنی حاشن کی باہر آئی اور آکے حسین کے گھوڑے کے نیچے کھڑی ہو گئی حسین نے کہا بنی حاشن کی بی بیو چاہتی کیا ہو کہا حسین تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں روکنے آئے ہیں ہم تو چھوٹی سی فرمائش لے کے آئے ہیں ایک خواہش ہے کہا بی بیو بتلاو کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم درویا قطار لگا کے کھڑے ہو جائے درویا قطار لگا کے کھڑے ہو جائے اور شہزادی زینب کی زواری مجھے نہیں معلوم کہ ہوا کیا لیکن شہزادی زینب کی زواری اسی شان سے پھوپوش ان کے پاداروں میں گئی کہ تماش بیندلویا قطار لگا لگائے ہوئے تھے اور شہزادی کا ناقہ ان کے درمیان سے جا رہا تھا حسین نے مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعہ پھر ہوا یا نہیں ہوا مقتل جہاں خاموش ہو گیا اب مقتل کہتا ہے آجتہ آجتہ سن لو تم رو چکے اور وقت بھی تمام ہوا مجلس تمام ہو گئی دو جملے سن لو قافلہ چلا قافلے کی ترتیب یہ تھی کہ آگے آگے حسین کے اصحاب اور انسار ان کے پیچھے بنی حاشم کے جوان تلوارے کھچے ہوئے ان کے پیچھے حسین ابن علی کا دل جناہ دل جناہ کے پیچھے اہل حرم کے ناقے ناقوں کے بعد ان ناقوں کے بعد چھوڑڑاریوں کے ناقے سامانے سفر کے ناقے اور سب سے اخیر میں اب الفضل الاباس اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تلوار پہ ہاتھ رکھے ہوئے سر کو جھکائے چل رہی تھے ترتیب ذہن میں آگئی مقتل نے ترتیب لکھی تم رو چکے مجلس بھی تمام ہو گئی اور مجلس ظاہر ہے کہ وقت سے اوپر جا رہی ہے دیکھیں اب یہ میری مجبوری ہے دو جملے سنو مجھے اجازت دے دو اس ترتیب کے ساتھ کافلہ ابھی مدینے سے پوری طرح نکلا نہیں تھا کہ اب باس نے کچھ دیکھا اب باس نے خدا معلوم کیا دیکھا کچھ دیکھا گھوڑے کو ایر لگائی ایر لگائی اور گھوڑے کو دولاتے ہوئے حسین کے پاس آئے کہا مولا کچھ دیر کے لیے کافلے کو روک لیں حسین نے کہا اب باس اب ہی تو ہم مدینے سے نکلے ہیں یہ سبب کیا ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے کافلے کو روک لیں اب باس نے جواب نہیں دیا مول کے پیشے دیکھا پھر سین کے لگاپ رہی دیکھا کہ بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ تھا ہمیں ہوئے یہ کیسی ہوئی آرہے ہیں یہ مہلن مہلن یہاں بھی بابا تھوڑی دیر کے لیے تھہر جاؤ بابا حسین نے حکم دیا سواریاں تھہرا دی جائیں اور خیمے لگا دی جائیں بیمیاں اتنی خیمے لگے بیمار بیٹی آئی کہ بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ میں آپ کے اضرار کروں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں بابا میں تو اس لیے آئی ہوں کہ اپنے اصغر کو ایک مطبع ہوں اپنے چھوڑے بھائی کو اصغر کو ایک مطبع ہوں دیکھ لو زینب کو سلام کیا امہ کنفرم کو سلام کیا بزرخ خواتین کو سلام کیا اور اصغر کو وہ اپنے لے لیا پیار کرتی رہی بہت دیر ہو گئی اشارہ کیا حضار ابن علی نے شہزادی زینب کو کہ اب اصغر کو لے لو پوری کوشش کی شہزادی زینب نے بچہ فاطمہ سہرہ سے کی گھوش سے شہزادی زینب کی گھوش کی طرف نہیں آیا امہ کورسون بڑھی انہوں نے کوشش کی دوسری دیمیاں بڑھی انہوں نے کوشش کی بچہ چمتہ ہوا ہے فاطمہ سہرہ کی گھوش سے سبہ ایران ہے سبہ ایران ہے کریں تو کیا کریں ایک مطبع حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد چھے بہینے کا بچہ ہے نا اس کے بچے کے کان میں کچھ کہا بچہ شہزادی زینب نے پوچھا بھینیاں کیا کہاں کہا بک اتنا کہاں ادھگر کروڑا نہیں چلو گے ادھگر کروڑا نہیں چلو گے بچہ آگیا قافلہ پھر تیار ہوا اور قافلہ چلا جب قافلہ چلا تو بچی قافلے کو دیکھتی رہی ہے یہاں تک کہ قافلے کا نشان ختم ہو گیا بچی بے ہوش ہوگے گر گئی ہے اور راڑی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچی ہے جو لقاف کے اندر ہے گری ہوئی ہے ایک بوڑی عورت اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے قافلہ جا رہا ہے اور قافلے کی گرد اوگل کر اس بچی کے سرک پر گر رہی ہے دو جملے اور سن لو دیکھو میں بہت معذرت خواہ ہوں لیکن اب رونے کے لیے ظاہر دن چو یہی ہے نا میں بہت معذرت چاہتا ہوں دو جملے اور سن لو قافلہ گیا فاطمہ سغرا دادی کا ہاتھ تھام کر گھر آئی کچھ دنوں انتظار کیا دو شار دن اور اس کے بعد اپنے باپ کو خط لکھا خط لکھنے کے کچھ دن بعد فاطمہ سغرا کا یہ دستور تھا کہ روزانہ دروازے کے پیچھے آگر کھڑی ہو جاتی اور بابا کے خط کے جواب کا انتظار کرتی بابا کے خط کا انتظار کرتی کہ جواب آئے گا اٹھائیس میں جب کوئی قافلہ چلا تھا شابان گزرا رمضان گزرا شابان گزرا لقات گزرا زلیج کا مہینہ گزرا رو چکے بس مجھے اجازت دے دو جب محرم کا چاند افق مدینہ پر نمودار ہوا تو بچی روتی ہوئی امی سلمہ کے پاس آئی اور کہا کہ نانی اممہ میرے دل کی عجیب قیفیت ہے خط کا جواب نہیں آیا خودہ معلوم بابا کس حال میں ہوں گے پہلی گزری دوسری گزری تیسری گزری چوتھی گزری ادھر امی سلمہ کا استراب بڑھ رہا ہے وہ بی بی رسول کی زوجہ مکرمہ جسے رسول کربلا کی مٹی دے گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ جس دن خون ہو جائے اس دن سمجھ دو میرا نواسہ مارا گیا اس بی بی کا بھی استراب بڑھ رہا ہے فاطمہ سورہ کا بھی استراب بڑھ رہا ہے دو جنگے سنو اور مجھے اجازت دے دو مقتل کی روایت ہے اور میں چاہ رہا ہوں تم تک پہنچ جائے اور گریے کا حق ادا ہو جائے محرم کی دسویں تاریخ کو امی سلمہ سو رہی تھی ایک مرتبہ اثر کا وقت تھا رسول کو خواب میں دیکھا بالوں میں مٹی ہے ہاتھوں پہ مٹی لباس پہ گردہ ہے کہا یا رسول اللہ یہاں کئی قیدیت کیا ہے کہا امی سلمہ تمہیں نہیں مالی میرا بیٹا ہوسائل کربلا میں تین دن کا بھوکا پیسا مارا گیا امی سلمہ نے خواب دیکھا چیخ مار کے اٹھے مٹی کو اٹھایا مٹی جوش مارتا ہوا خون تھی ایک متہ اٹھا کر آنگن میں لائی اسے رکھا آنگن میں مٹی رکھی بنی آجن کے عورتوں کو بڑھایا کہ حسین مارا گیا ساری عورتیں درمیان میں اس شیشی کو رکھ کر بین کر رہی تھی رو رہی تھی اتنے میں فاطمہ سوگرہ کا دروازہ کھلا امی سلمہ نے کہا پردہ ڈالجو کہیں بیٹی دیکھنے لے اس لئے میں بیٹی کی نگاہ پڑ گئی کہا نانی اممہ اب میرا بابا نہیں آیا گیا میرا بابا مارا گیا موسیقی موسیقی